بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کے باب میں ایک باب ہے پورا ربا اشعسا اغبرا متفوئن بلا بواب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بالوں پہ مٹی لگی بھی ہوتی ہے کپڑے ان کے گردالود ہوتے ہیں اور انہیں دروازوں سے دھتکارہ جا رہا ہوتا ہے خبردار ایسے لوگوں کو تم نہ دھتکارنا اس لیے کہ ایسے لوگوں کا اللہ سے تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے اہل سنت کے ہاں تو بعض کتب حدیث میں پورا باب ہے ربا اشعسا اغبرا متفوئن بلا بواب ایسے افراد جو متفو کر دیا گیا ہوں دفع کر دیا گیا ہوں تروازوں سے اور ان کے مٹی لگی بھی ہو خبردار انہیں نہیں دھتکارنا ہمیں معاشرے میں فقیر نہیں مل رہے یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں یہ فقیر نہیں ہیں مجھے جملہ کہنے دیجئے یہ زلیل ہیں جو اپنے آپ کو حقیر کر لے وہ زلیل ہوتا ہے مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے ہیں دینے والے کو فقیر کہتے ہیں جو اعتماد دیتا ہے جو بھروسہ دیتا ہے جو اپنے رب پر توقع دیتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا جس معنی میں میں کہہ رہا ہوں خبردار ایسے فقیروں کو کبھی نہیں دھتکاریے گا کہیں ڈھونڈنے سے مل جائیں تو ان کا خیال ضرور کیجئے گا خبردار کسی کے کپڑے پھٹے میں ہوں تو اسے حقیر نہ چاہیے گا میں کہہ چکا ہوں اس شہر کے اندر یہ مثال کہ کپڑوں کی بنیاد پر تعظیم نہ کیجئے گا گاڑیوں کی بنیاد پر تعظیم نہ کیجئے گا بڑے گھروں کی بنیاد پر تعظیم نہ کیجئے گا خبردار اس کے سلام کا جواب گرجدار نہیں آنا چاہیے جس کے کپڑے اچھے ہیں جس کی گاڑی بڑی ہے اور خبردار اس کے سلام میں کوئی کتا ہی نہ ہو جائے جس کا کالہ رو دھڑا ہوا ہے جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنے فقیروں میں اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے اللہ کے جو ولی ملیں گے نا وہ سادے کپڑوں میں ملیں گے میں ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مہنگا گھر نہ بنائیے اچھی گاڑی نہ خریدیے اچھے کپڑے نہ پہنیے پھر یہ عرضوں بھی نہ کیجئے کہ اللہ آپ کو ولی بنا دے گا سارے کام ایک ساتھ نہیں چلیں گے دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنایے اچھی دنیا رکھئے خوب اچھی زندگی گزاریے مگر اللہ کے ولیوں کو اور فقیروں کا ذرا خیال رکھئے